کل ہمارے دیش میں ایک بڑا آتنکی حملہ ہوا جس میں پانچ جوان ہمارے دیش کے شہید ہو گئے چار آتنکیوں کو آخر کار بھارت کی سینہ نے مار گرایا لیکن ہمارے پانچ جوان شہید ہوئے اور ایک ناغرک ہمارا سیویل انچ اس میں مارا گیا شہید ہوا لیکن میڈیا نے جو اس زمانے میں ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ ہندووں کو مسلمانوں سے لڑا رہے ہیں مسلمانوں کو ہندووں سے لڑا رہے ہیں اس نیوز کو دکھایا ضرور لیکن شہید ہوئے جوانوں کے نام نہیں زیادہ بتانے کی اچھا رکھی میڈیا نے جبکہ اس دور میں جس دور میں بار بار ہر کسی بات پہ گریراج سنگھ جیسے منتری بڑے نیتا ہر کسی بات پہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھارت کے مسلمانوں کو بھگا رہے ہیں پاکستان کی طرف وہاں ایک احساس دلایا جا رہا ہے بھارت کے لوگوں کو کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ بھارت سے محبت نہیں کرتا بھارت کے سے وفاداری نہیں رکھتا یہ اس دور میں ہو رہا ہے جبکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بیٹھے ہیں ہندوستان بھارت کا اکثریت جو ہندو ہو یا مسلمان ہو مجورٹی وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے رکشہ کے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں لیکن کل جب خبر آئی کہ پانچ جوان شہید ہو گئے تو ایک میسج چلنا شروع ہوا کہ اس کے نام آپ کو میڈیا نہیں بتانے میں اچھا رکھتا کیونکہ وہ پانچ جوانوں کے ناموں میں مجورٹی جو تھی وہ انڈین مسلم کی تھی تو مجھے شک ہوا کہ شاید یہ ایسا ایک غلط میسج ہو لیکن پھر جب میں نے کروس چیک کر آ تو زی نیوز نے ایک نیوز چھاپی تھی جس میں ان شہید ہوئے جوانوں کے نام چھاپے تھے وہ شہید ہوئے جوانوں کے نام زی نیوز نے جو چھاپے تھے پہلا نام تھا صوبیدار مدنلال چودری دوسرا نام تھا صوبیدار محمد اشرف علی میر تیسرا نام تھا حولدار حبیب اللہ قریشی جو چالیس ورشیئے تھے چوتھا نام تھا نائک منظور احمد پانچمہ نام تھا لانس نائک محمد اقبال اور جو سیویلین شہید ہوئے ہمارے دیش کے عام ناگرک وہ لانس نائک محمد اقبال کے پتا تھے کل پانچ جوانوں میں سے چار بھارتی مسلمانوں نے چاند دے دی اپنی دیش کی رکشہ کرنے کے لیے لیکن میڈیا نے اس میں کوئی خاصی دلچسپی نہیں دکھائی اب یہیں کوئی مسلم نیتا بری بھلی بات کر دے تو پورے دیش میں ہنگامہ میڈیا کھڑی کر دے گی تاکہ بھارت میں امن سے رہنے والے مسلم اور امن سے رہنے والے مجورٹی ہندوز ایک دوسرے سے جو محبت کے ساتھ رہتے ہیں ان کی محبت کو ختم کرا جا سکے چار انڈین مسلم شہید ہوں ہیں ہم فرق نہیں کرتے لیکن بتا رہے ہیں کہ بھارت کا مسلمان دیش کے لیے جان دے چکا ہے اور دیتا رہے گا آپ مہربانی کر کے نیتاؤں کی باتوں میں مت آئیے اور یہ نام یاد رکھئے کل نہ پردان منطری نے اس کو ٹوئیٹ کرا نہ کسی بڑے نیتا نے نہ کسی بڑے منطری نے بتایا کہ صوبہ دار محمد اشرف علی میر کل دیش کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے حوالدار حبیب اللہ قریشی کل دیش کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے بھارت کے نائک منظور احمد کل دیش کی رکشہ کرتے شہید ہو گئے بھارت کے لانس نائک محمد اقبال کل دیش کی رکشہ کرتے شہید ہو گئے محمد اقبال شہید کے پتا بھی اس پورے کے پورے حملے میں شہید ہو گئے اس میسج کو آگے بڑھائیے بتائیے کہ ہم سب ایک ہیں ان نیتاؤں کی باتوں میں مت آؤ اور سب برابری سے بھارت سے محبت کرتے ہیں جائے بھارت